اگر آپ کا سوشل میڈیا پر کوئی بھی چینل ہے تو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دہو ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ سر میں سوشل میڈیا پر دعوت کا کام کرتا ہوں اسلام پھیلانے کا کام کرتا ہوں لیکن سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے جب ہمارا کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو ریاکاری آ جاتی ہے نفس لگاوا ہے نا سب کے ساتھ تو اس کا کوئی علاج ہے کوئی دعا ہے ہم اپنے آپ کو اس ریاکاری سے کیسے بجا سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو بھی شامل حال ہے جو کسی بھی قسم کا نیک کام کرتے ہو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو اشاعت دین کا کام کرتے ہو عالم ہو حافظ ہو قرآن لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہو قاری ہو کوئی نیک کام کرتے ہو سب کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری کا element آ سکتا ہے اور آتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے یہ بھی نفس کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے تو علماء کرام نے اس کے آپ کو دس علاج بتائیں اللہ علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں پہلا علاج اس زمن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کرو بارگاہِ الہی میں یوں دعا کرو کہ تمہاری دعا میں عاجزی بھی ہو انکساری بھی ہو اور کہو کہ اے اللہ مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفاعت آ فرما اے اللہ میری خالی جھولی کو اخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے میرا سامنا اس دشمن یعنی شیطان سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے اے اللہ مجھے دشمن کے مکرو فریب سے بچا لے اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہوں وہ مجھے نیک اور پرہزگار سمجھے مگر تیری بارگاہ میں میں سزا کا حقدار ٹھہرو اب آپ دیکھیں نا کن خوبصورت الفاظ سے علماء نے تعلیم دی ہے کہ ایسے الفاظ جس میں آجزی ہو انکساری ہو اس طرح اپنے رب سے دعا کرو پھر ایک اور علاج علماء یہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کے نقصانات اپنے سامنے رکھو کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں جیسے ہی اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں تو اس کی لذہ چلی جاتا ہے اور ریاکاری کے چند نقصانات یہ ہیں کہ ریاکار کا عمل ضائع ہو جاتا ہے ریاکار جو ہے وہ شیطان کا دوست ہے جہنم کی ایک وادی ہے جو ریاکار لوگوں کے لئے خاص بنائی گئی ہے ریاکار انسان کے تمام عامال برباد ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن سوائے حسرت کے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے ذلت اور اسوائی کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی اور ریاکار پر جنت حرام ہے ریاکار زمین و آسمان میں ملعون ہیں اس طرح کے اور دیگر معاملے جب ذہن میں ہونا تو ریاکاری سے آٹومیٹکلی آدمی بیک آف ہو جاتا ہے پھر ایک اور علاج علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ اصباب کا خاتمہ کرو کیا معنی؟ دیکھو ہر بیمارے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جب آپ اس سبب کو ختم کر دیتے ہیں تو بیماری کا علاج ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے تو وہ فوڈ جو ایسیڈک ہیں ان کو کھانا آپ بند کر دیتے ہیں نتیجتاً ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے تیزابیت کم ہو جاتی ہے اور بعض لوگ دوائیں ہیں لے کے اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو وہ تیزابیت کو کنٹرول کرتے ہیں تو اصباب کا ختم کرنے سے بیماری کے خود بخود کنٹرول ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو ریاکاری کے بھی اضباب ہوتا ایک خواہش یہ ہوتی ایک ریاکاری میں ہوتا ہے نا انسان لوگوں کی تعریف کا خواہش مند ہوتا ہے ایک سبب یہ ہوتا ہے دوسرا سبب ریاکاری کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی مضمت کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ میری مضمت نہ کریں تو میں ایسی ایسی چیزیں کروں جس سے لوگ خوش رہے بس میں وہی بات کروں جس سے لوگ خوش رہے لوگوں کو خوش رکھوں اور پھر ایک تیسری وجہ اس کی علماء نے یہ بھی بتائی ہے کہ مال اور دولت کی حرص کہ انسان بضائے تو اچھے کام کر رہا ہے لیکن اصل میں پس پردہ وہ مال حاصل کرنا چاہے اچھا اس کا ایک اور علاج یہ بھی بتایا ہے علماء نے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اور اخلاص اپنا لو جس طرح کبھی کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو انہیں صاف کرتے ہو اسی طرح اپنے اندر اخلاص پیدا کرو کوئی کام کرنے سے پہلے ساری کی ساری اس کی ریزننگ کیا ہو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور پھر ایک اور علاج علماء نے یہ بتایا ہے کہ اپنی نیت کو بھی صاف کرو اور اس کی حفاظت بھی کرو کہ جب جب شیطان حملہ کرے اپنی نیت کو پختہ کرو کہ نہیں یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا ایک اور علاج علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بھی بچو کیونکہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ مسلسل دلوں میں وسوسیں ڈالتا رہتا ہے اسے بچو اور بچنے کی دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پھر اس کا ایک اور علاج علماء نے یہ بتایا ہے کہ تنہائی ہو یا لوگوں میں ہو عمل کرو یعنی جس خشو اور خضو کے ساتھ تم لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو نا اس نہیں ہی یا اس سے بھی زیادہ خشو اور خضو کے ساتھ تنہائی میں عبادت کرو یہ تمہیں نفاق سے بچائے گی کیونکہ نفاق میں گرفتار آدمی کے لیے ریاکاری کرنا آسان ہوتا ہے تو یہ ایک اور علاج ہے پھر اس کے علاوہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی نیکیوں کو چھپاؤ چاند تک ممکن ہو اپنی نیکیوں کو کسی اوپر کھولو مت جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا اسی پر اور اپنی نیکیوں کو چھپاؤ اور تاکہ کسی پر آیا نہ ہو جب آیا نہیں ہوں گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو کہ کس نے کیا ہے اور پھر اس کا ایک علاج علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ اچھی صحبت اچھی صحبت اختیار کرو ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے اچھی صحبت ہو یا بری اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے قرآن و سنت پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ ان کی محفلوں میں جاؤ اور اس طرح جو ہے آپ جو ہے وہ سنت کے پابند بھی ہوں گے گناہوں سے بچیں گے بھی ریاکاری سے بھی بچیں گے نیکیوں اور دیکھو کسی کو واضح و نصیحت کرنے میں جب لوگ انسلٹنگ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انسلٹنگ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو واضح و نصیحت کر رہے ہوتے اور آپ اس کے اندر قبر کا شکار ہو جاتے ہیں آپ خود کو لوگوں سے وہاں پہ بھی ریاکاری کا آنا بہت نورمل بات پھر ایک اور علاج علماء نے یہ بھی بتایا ہے دسویں اور آخر علاج کے آپ نے وضائف کو اپنے معمول میں کیونکہ خالی دماغ ہوتا ہے نا تو شیطان حملے کرتا ہے جب خالی نہیں ہوگا دماغ تم اللہ کی یاد میں محب رہو گے تو آسانی ہو جائے گی چیزوں سے بچے تو جب بھی دل میں ریاکاری کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ایک بار پڑھیں اور اس کے بعد شیطان کو دھتکاریں اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں زیادہ حاوی ہو تو زبان سے اکیلے بیٹھیں دھتکار دیں کہ چلا جائیں یہاں سے میں اللہ کی بنا میں آگیا ہوں دور ہو جا مجھ سے جو آپ کو بہتر لگ پھر سورہ اخلاص پڑھیں بعض علماء نے اس کو گیارہ بار صبح پڑھنے کا بھی کہا ہے سورج کی کرن چمکنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اور بہرحال اسی طرح سورت الناس اس سے وسوسے دور ہوتے اور بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں آمین میں آپ کو ایک بات شاید پہلے بتائی ہو کہ نہیں بتائی ہو اسی ڈر کی وجہ سے یہ ریاکاری کا جو ایک خوف ہوتا ہے میں کئی سال صرف اپنی آواز سے سوشل میڈیا پہ تھا میں ویڈیو کی صورت میں نہیں آیا تھا اور آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ آپ لوگوں کے شدید اسرار کی وجہ سے میں پھر ویڈیو اس فرم میں آیا اور اب بھی میں ہر ویڈیو ویڈیو فرم میں نہیں بناتا آوڈیو کی فرم میں بھی بھر دیکھیں مقصد کیا ہے مقصد میرا دین آپ تک پہنچانا ہے بس اس کے لئے مجھے دیکھنا کوئی ایسا آپ کے لئے ضروری تو نہیں ہے تو مقصد کیا ہے کہ دین کی بات آپ تک پہنچ بعض لوگ اسرار کرتے ہیں کہ ہر ویڈیو آپ نا ویڈیو فرم میں بنائے ہم آپ کو دیکھیں اور یہ تو وہی میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے مقصد آپ تک بات کو پہنچا دینا ہے وہ ہم جس فرم میں بھی پہنچا دیتے ہیں کبھی اس فرم میں کبھی اس فرم میں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے آسانیہ پیدا فرمائے اسی در سے ایک عرصے تک کہ کوئی مجھے نہ جانے کوئی نہ پہچانے کیونکہ مقصد اللہ اور اس کے رسول کی بات کا پہنچا دینا ہے اپنی شناخت کروانا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی آسانیہ پیدا فرمائے اور اسی وجہ سے کبھی یہ ڈر خوف ریاکاری کا حاوی ہوتا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ سوشل میڈیا پہ تدریس کا سلسلہ ختم کر کے نہ پھر کسی گمنامی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے تھے کوئی جانتا نہ نہ پہچانتا تھا پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ پکڑے جائیں کہ تم نے تم نے اللہ کے راستے میں اشاعت و تبلیغ کا کام کیوں روک تم نے علم لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا پھر تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں بہراللہ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس میں انسان گرفتار رہتا ہے کیونکہ جب یہ در زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان پر خوف زیادہ تاری ہو جاتا ہے پھر انسان چاہتا ہے کہ یار واقعی کیا یہی بہتر ہے کہ بندہ کہیں چلا جائے اور پھر کٹ جائے پھر کوئی اس کو جانتا نہ ہو بس وہ ایک عام آدمی کی طرح ہو ایک بھولا بسرا کہ کبھی رہے تھے اس جہاں میں کسی کو خبر بھی نہ ہو لیکن پھر وہی ڈر ہے کہ علم کہیں قید نہ رہ جائے ہمارے پاس آگے بھی تو پہنچنا ہے بہرال اللہ سبحانہ و تعالی آسانی کرے دیکھو ریا کا ریا جو ہے نا لفظ ریا اس کا معنی ہی دکھاوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے کوئی بھی نیک کام کرو گے نہ وہ ریا کی کیٹیگریزیشن میں آ جاتا ہے بس یہ یاد رکھو ایک باطنی بیماری ہے اللہ اس باطنی بیماری سے سب کو بچائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی ایک ایسے سمجھیں کہ ایک ایسا ارشاد پاک ہے جو آپ ہر آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ریاکاری سے بچے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اغزر شرک ازغر کیا ہوتا ہے شرک ازغر جو ہے وہ ریا ہے یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے عمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لئے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو یعنی جب تم نے کام میرے لئے کیا کیا ہی نہیں میرے لئے تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے یہ مصند امام احمد کی روایت حدیث 23,690 تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کے تمام عمال برباد ہو گئے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اور یہ بات ایک بھائی نے یوں بھی پوچھی کہ ہم نے آج اس درس پر بات کی کہ وہ جنت میں جانے والے پہلے کون لوگ ہوں گے اور جہنم میں جانے والے سب سے پہلے کون لوگ ہوں گے تو جہنم میں سب سے پہلے جانے والے لوگ وہی ہوں گے جو ریاکار ہوں گے اور ان میں عالم بھی ہوگا شہید بھی ہوگا صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہوگا یہ بظاہر اچھے عمل ہے نا یہ حافظ قرآن ہے عالم ہے شہید ہے نیکوکار ہے بظاہر لیکن اصل میں پس پردہ ریاکار ہے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور وہ کتاب ترمیزی شریف کی روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی اب باب الزہد میں جو آتی ہے باب ما جافر یائی و سمعیہی حدیث نمبر 2389 اللہم صلی علی محمد و علی محمد دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری